السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ بھی کہتے ہوں گے یہ انہم کیا بنی ہوئی ہے میں کل مایکرون نیڈلنگ کروا کر رہی تھی انہوں نے مجھے ساتھ میں یہ ہائرلونی کیسے والا ماسک دیا تھا کہ یہ کل لازمی لگا لینا تو ابھی میں نے یہ لگا لیا اور اس کے ساتھ آپ کو پیچھے میرا میک اپ کا سیٹ اپ نظر آرہا ہوگا میرا آج پلان ہے ایک موڈل چھوٹ کا میں نے کسی کو بلائیا وہے سپیچلون پر میک اپ کرنے کے لیے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مجھے صبح سپورٹ کر کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں نے اپنا ماسک لگا لیا اس کے بعد میں لے کر جانے کے لیے اپنا بیگ پیک کر لیوں کیونکہ مجھے ہائر سٹاری بھی کرنا ہے اور میک اپ بھی کرنا ہے یہاں پڑے میرے ہائر کی کچھ ایکسیسریز رکھی ہوئے ہیں یہاں میں نے کچھ اپنے آئی شیڈو پیلٹ رکھی ہوئے ہیں یہاں میں نے اپنے سپریز رکھی ہوئے ہیں اور ایک میرا یہ والا بیگ ہے جس میں میرے سارے برشیز ہیں اور ایک آپ کو یہاں ٹیبل کے نیچے بیگ نظر آرہا ہوگا اس کے لیے میرا باگر کا سارا میک اپ ہے میں آپ کو کافی خوفناک لگ رہی ہوں گی لیکن اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا جب تک میرا ماسک اتر نہیں جاتا ابھی میں جب میک اپ بھی کرنا تو زیرا ماسک لگا لوں گی تو میری سکن تھوڑی اور اچھی ہائیڈریٹ ہو جائے گی تو چلیں باگی کب میں آپ کو دکھاتے ہوں بعد میں ایک میں آج یہ نیو مویسٹرائزر ٹرائے کرنے والی ہوں یہ ہے کوکو کائنٹ کا ابھی میں نے اپنے فیس پر لگایا گیا اور اس کے بعد میں نے یہ ایماز موائل ہولڈر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ویڈیوز بنانا آسان ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کا ہاتھ تھوڑا شیک ہوتا ہے نا ویڈیوز بناتے ہوئے تو اس کے ساتھ تھوڑے سی آسان ہو جاتے ہیں آج میں پہلے یہ یوز کر کے دیکھوں کہ اس کا ریزرٹ کیسے اس کے بعد میں اس کا ویڈیو یا ٹیٹوریل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد میں نے یہ والا میک اپ کیا میں نے اپنے لوک کو تھوڑا سا سوفٹ رکھا ہوا تھا کیونکہ میں بالکل ایسے بھی نہیں جا سکتی ہے ایس ہیلتھ بھی بہت میٹر کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی نین بھی بہت میٹر کرتی ہے آپ سٹریس لیتے ہیں یا نئی لیتے وہ بہت میٹر کرتا ہے تو یہ جو آپ کے آنکھوں کے نیچے ہلکی ہوتے ہیں یا پھر آپ کے سکن کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کے کوئی ایشیوز ہیں ہائپر پگمنٹیشن ہو رہی ہے ایکنی بار بار آ رہی ہے یا سکن آپ کی سہگی لگی ہے یا کچھ بھی آپ کو اپنے سکل ڈل لگ رہی ہے تو اس کے پیچھے نہ کافی سارے ریزنز ہو س ساتھ کیا ریزنز چل رہے ہیں تو خیر میرے ساتھ بھی کافی سارے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میری آنکھیں کافی ٹائٹ رہتی ہیں یا پھر میرے ڈارک سرکل جو ہیں یا پھر مطلب ڈارکنس نظر آری ہوتی ہے ڈل لگ رہا ہوتا ہے فیس کبھی کبھی تو خیر اس کے لئے پھر ہمیں میک اپ کر کے جانا پھرتا ہے تک آپ کا سکن جو تھوڑا سا فریش لگے آپ کہیں میک اپ پڑھنے جا رہی ہوں رہا ہے آپ خود ہی بیمار ہو رہ رہی ہیں تو یہ میرا میک اپ کا فائنل لک تھا جو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے آج کے جو ایونٹ ہے اس کے اکورڈنگ بہت ہی سوفٹر بہت ہی سبل ہے چلیں جی میک اپ ہو گیا میرا ریڈی اور چیزیں بھی میری ریڈی ہو گئے میں نے اس طرح کا یہ لانگ ڈریس پہنا ہو گیا میں آپ کو اپنے ڈریس بھی دکھا دوں اب میں آپ کو دکھا دوں میں کیا لکے جا رہی ہوں ایک میں یہ والا بیگ لے کر جاؤں گی دو میں یہ والا بیگ لے کر جاؤں گی اینوں کے بھی بہت میں سورا ہے لیکن کیوں تو مجھے نٹل ہے میں آپ کو در اپنے پھول ٹریس دکھاؤں ایسی کہ یہ میری ویکسی ہے ایک لونگ میرے اپنے سے ایسے نظر نہیں آرہا نا پیچھے پیچھے پھلے لائٹ ہونے اسی لئے جنگی بیگ میرا تیار ہو گیا اور میں باہر آکر پھڑی ویٹ کریوں مجھے لینے آنا ہے جن کا میں نے میک اپ کرنا ہے انہوں نے جن کا میں نے میک اپ کرنا ہے انہوں نے جن کا میں نے میک اپ کرنا تھے انہوں نے معاشرہ سے مجھے پک اینڈ ڈروپ بھی دے دی سینکیو سو مچ ان کا اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی اوپل بائی حفظہ پہ جو کہ میسیس ساغا میں ہے اور یہ ان کا سٹور ہے جہاں پر آپ کو برائیڈل جلری بہت ہی معاشرہ سے ورائٹی میں ملے گی اور اس کے پاس مطلب اس کے ساتھ ان کے پاس کافی سارے کلوتھنگ بھی ہیں جو کہ برینڈڈ ہیں کافی سارے نون برینڈڈ بھی لیزن کے کپڑے وغیرہ ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ بھی ان کا سٹور آکے وزر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر کافی سارے کلچز پاؤچز وغیرہ بھی ملیں گے اور کافی جو ماتھا پٹی ہوتی ہے انکلیٹس ہوتی ہیں بریس لیٹس ہوتی ہیں وہ بھی ان کے پاس معاشرہ سے کافی سارے ورائیٹی میں تھے سیپریٹ ائرنگز آپ ایک دفعہ وزر کریں کہ آپ کو کافی سارے جلری یہاں ملے گی یہ ہے معاشرہ سے ہماری موڈل رنگ کا میں نے یہاں پر میک اپ سٹارٹ کر دیا ایک سائٹ پہ میں نے آپ کا فل لک دکھا رہی ہوں کہ فل لک ہمارا کیسے آیا تھا اور دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے میک اپ کیسے کر رہی ہوں تو خیر یہ والا جو ٹیٹوریل تھا وہ میں نے ٹک ٹک کے اوپر پوسٹ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ میں نے کون کون سی چیزیں کیسے 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 یوز کی ہیں اور ابھی تو میں یہ والی بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا جیسا دیس ویسا بیس جہاں پر آپ رہتے ہیں جس ماحول میں رہتے ہیں آپ کو اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے پھر ہی آپ وہاں پہ سکسیسفول ہوتے ہیں اب جیسے کینیڈا میں بہت زیادہ ٹرنڈ نہیں ہے ابھی تو میں خیال سے کافی سارے پاکستان میں انڈیا میں بھی ایسا ٹرنڈ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہیوی والے فینسی والے کلر فل والے لک برائیڈلز یوز کرتی ہوں موسلی ابھی جو ٹرنڈ چل رہا وہ نیوٹرل میک اپ کا نوڈ میک اپ کا یہ ہے یا پھر نو میک اپ میک اپ لک ہے لیکن خیر ابھی بھی پاکستان میں میں نے دیکھا کافی سارے میک اپ پارٹیز جو ہیں وہ کافی ہیوی ہیوی میک اپ لک کر رہے ہیں کافی کلر فل میک اپ لک کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ دیوں کہ وہ اچھا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا اپنی چوائس پر کہ ان کو تھوڑا سا ہیوی اور فینسی میک اپ اچھا لگتا ہے اسی لئے وہ کروا لیتے ہیں لیکن اگر آپ کینیڈا میں کسی کا میک اپ کرتے ہیں یا پھر کوئی آپ کے پاس ایزا کلائنٹ ایزا برائیڈ میک اپ کروانے کے لئے آتا ہے تو وہ بلکل بھی پریفر نہیں کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ہیوی آئی لیشیز یوز کریں یا پھر بہت زیادہ ہیوی والا میک اپ یوز کریں تو اگر آپ اپنے کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے اکوڈنگ ان کا میک اپ نہیں کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کا کلائنٹ بیس جو آپ خراب ہو جائے گا ایسے کلائنٹ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آتے ہیں سو اٹس بیٹر کہ جب بھی آپ کسی کا میک اپ کر رہے ہیں تو ان سے پوچھ کر ان کو کیسا میک اپ اچھا لگتا ہے ویسا ہی میک اپ کر رہے ہیں اتلیس آپ کا کلائنٹ جو آپ کو پیک کر رہا وہ خوش ہو جائے کیونکہ باقی سب کا خوش ہونا اتنا میٹر نہیں کرتا کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ کلر نہیں یہ کلر یوز کرنا چاہیے تھا اس کلر کے لپسٹک نہیں اس کلر کے یوز کرنی چاہیے تھے کیونکہ کلائنٹ نے پیسے دیا ہمیں تو ان کا پوائنٹ زیادہ میٹر کرتا ہے اب یہ والا لک مجھے تو بہت پسند آیا تھا اور موسلی اگر آپ برائیڈل میک اپ دیکھیں گے آپ کو اس میں اسی طرح کے لک ملیں گے یہاں کیانیڈا میں آپ کسی کی بھی پروفائل کھول کے دیکھیں آپ کو اسی قسم کے برائیڈل لک ملیں گے لیکن میری ٹک ٹوک والی ویڈیو کے نیچے کافی سارے لوگوں نے لکھا ہوا تھا یہ تو برائیڈل میک اپ لگی نہیں رہی یہ تو میک اپ ہی نہیں لگ رہا تو خیر کیا کیا جا سکتا سب کے اپنی چوائسہ فورس فولی کسی کو کوئی چیز نہ تو پسند کروا سکتے ہیں نہیں آپ کسی کو فورس فولی منع کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہ پسند کریں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پر رہتے ہیں اور کس انوارمنٹ میں رہتے ہیں وہاں پہ جو بھی ٹرنڈ ہوتا آپ کو وہی اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور یہ ہمارے میک اپ لک کا فائنل ریزلٹ ہے ہوففلی آپ کو یہ پسند آیا ہوگا یہاں پر ہماری موڈل بھی بیچاری فوٹو شوٹ کروا کروا کر تھک گئی تھی کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ ایک اور ڈریس کا ساتھ میں ہی فوٹو شوٹ کر لیتے ہیں اسی میک اپ اور اسی ہیئر کے ساتھ پھر یہ والا ڈریس ہم نے چینج کروایا اور سیکنڈ ڈریس پہنایا میک اپ اور ہیئر ہم نے تو چینج نہیں کیا تھا لیکن سیم ہیئر اور میک اپ کے ساتھ آپ سیکنڈ والا ڈریس بھی دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے جولری بھی ماشاء اللہ سے اس ڈریس کے ساتھ بہت ہی الیگنٹ لگ رہی تھی اور یہ ڈریس بھی بہت زیادہ لائٹ ویڈ تھا حفظہ یہاں پہ میسی ساغا میں لکیٹڈ ہیں ان کا پیچھے لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں ان کا نیم لکھ کر اور آپ کو یہ سٹور مل جائے گا اگر آپ کیانیڈا میسی ساغا میں ہیں تو آپ ان کا سٹور ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو برائیڈل جولریز چاہیے یا پھر آپ کو فینسی ڈریس چاہیے تو ان کے پاس کافی ساری ورائٹی ہے یہاں پر بس ہم کچھ اچھی پیچرز لینے کا کچھ پیچرز اچھی کلک کرنے کا ٹرائے کر رہے تھے کہ کسی انگل سے ہماری کچھ پیچرز اچھی بن جا اور اس کے بعد بس ہمارا ہی پروگرام جو تھانا وہ ڈن ہو گیا میں نے کہا میں صرف آپ کو اپنا حال بھی دکھا دوں ہم نے اولموست یہ ٹو اوک لوگ شروع کیا تھا اور رات کو ہم اولموست سیون اوک لوگ فری ہوئے تھے یہاں سے جس میں ہم نے میک اپ کیا ہیر کیا دو لہنگوں کے فوٹو شوٹ کیے جلوری کے ساتھ لائٹ کے آگے نا لہنگا اور زیادہ فریش اور کھلاوہ لگ رہا تھا جلوری بھی معاشرہ سے بہت پیاری لگ رہی تھے روز کے بعد ہم نے اپنے موٹل سے کہا دیا جی بس اب وہ چینج کر سکتی ہیں اب ان کو اجازت ہے میں نے ان سے کہا ایک دفعہ آپ شیشے کے پاس بھی آ کر دیکھو آپ کو یہاں پر بھی ایک دو کچھ پچھرز لے لیتے ہیں جب انہوں نے شیشہ دیکھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اوفرٹ سے زیادہ نا یہ والا کلر زیادہ چھل گرہے اس کے انہوں میں زیادہ پچھرز لینی چاہیے تھی اور واقعی سکین کلر کے نسبت یہ والا جو کلر ہے نا یہ ان کے پر زیادہ سوٹ کر رہا تھا وہ کئی کلرز ہوتے ہیں آپ کے پر زیادہ سوٹ کرتے ہیں تو یہ والا وہ کلر تھا جو پہنتے ساتھ ان کا لک جو ہے نا وہ بڑا فریش اور ایسا کھل سا گیا تھا میں نے ایسے میک اپ اور ہیئر کر کے پچھرز یا ویڈیوز یا شوٹ وغیرہ کیا ہے تینکیو سو مچ اوپل بھائی حفظہ کا کہ انہوں نے مجھے اپنی سپیس یوز کرنے دی اپنے ڈریسیز چیک کرنے دی اور اپنی جلری بھی یوز کرنے دی تینکیو سو مچ حفظہ آپ کا ہمیں آگئی ہوں گھر پر اور میں ایکسٹریمی ٹائیڈ ہی ہوں لیکن میرا میک اپ جانا وہ سٹیل بہت اچھا لگ رہا صبح سے کیا رہا میں نے اپنا میک اپ کیسے دکھاؤں بجے سے بھی لائٹ آرہی ہے مانا کہیں سے میرا میک اپ خراب نہیں ہو آئی لائنر خراب نہیں ہو آئی لیشز خراب نہیں ہوئی ہر چیز جانا وہ اپنے اپنی جگہ پہ ہے اور میرا جو ڈریس بڑا کمفرٹیبل تھا بہت ہی لائٹ ویٹ ایزی ہو کر میں نے وہاں میک اپ کیا آپ کو بھی بلوگ پسند آیا ہوگا باقی ویڈیوز جو ہیں وہ میک اپ کی موڈل کی ٹرانسومیشن کی وہ میں ٹک ٹک کو ڈالوں گی آپ بھی جا کر ضرور دیکھے گا اللہ پیس